سیانی اپیسوڈ نمبر اٹھارہ اس کا ریویو کے سلسلے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کرم جو ہے یہ پہنچ گئی ہے جناب اجالہ کے دفتر میں اور اس کی وہاں پہ جا کے اتنی بھیزتی اس نے کر دی جب اس کو پتا چلا کہ زریاب کا بھائی یعنی کہ اس کا تیور اس سے شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا ہے اور سب لوگوں کے ساتھ اس نے محاذ کھڑا کر دیا ہے اب جا کے اجالہ گھر میں اپنی بہن سے بات کرتی ہے کہ میں بھی ریزائل کر دوں گی اور بختیار بھائی سے بھی کہہ دینا کہ وہ یہ نوکری نہ کرے دوسری طرف کرن کا تیور اپنے بابا سے بات کرتے ہو اس کو اعتماد میں لے لیا اور اب اس کا بابا جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ دینے کے لیے بالکل تیار دوسری طرف کرن کی ماں آگئی اور وہ جادو ٹونے کے سلسلے میں زریاب کو قابو کیسے کرنا ہے اور وہ اس کو پیسے کا بھی لالچ دے رہی ہے بابا کے پاس جائیں گے ہیدر آباد میں وہاں جا کے یہ تویز بنوائے گی دوسری طرف دیکھا جائے تو اجالہ بھی جو ہے اس کے پیار میں اب کافی حد تک انوال ہو چکی تو ادھر جناب کرن کی پرانی دوست ان کے گھر میں آگئی اور اس کی بہن سے بات کر رہی ہے کہ یہ تو وہی کرن ہے جس کو پٹاخا کہا کرتے تھے اور یہ کالج میں تین پانچ سال سے تھی اور اس کا یہی بتایا جاتا تھا کہ یہ صرف شکار کے لیے ادھر کھڑی ہے اس نے جیسے ہی بات کی کرن سے تو کرن نے اگنور کرنے کی کوشش کی اور میں آپ کو نہیں جانتی آپ کون ہو کرن جو ہے زریاب کے ساتھ جیسے ہی باہر جانے لگتی ہے تو اس کا بائی اور اس کا جائزہ لے رہا ہے دوسری طرف اس نے جیسے ہی فون کیا کرن کی دوست کو تو اس نے کہا میرے پاس کالج کی ساری پچرز پڑی ہیں میں آپ کو ثبوت کے طور پر دوں گی تو اب یہ ڈیٹا کٹھا کر رہا ہے دوسری طرف جناب کرن جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ لمسم جو ہے وہ باندے میرا مہینے بار کا خرچہ یہ رضانہ پیسے مانگنا مجھے اچھا نہیں لگتا تو جناب یہ تھا آج کا رویو قسط نمبر 18 کا آپ کو کیسا لگا ہمیں فیڈ بیک کر رہے گا انتظار رہا قسمت دوسری الطرف